اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفرمیٹیو لاؤنج کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں قررہ ایرز کے بارے میں تین دلچسپ حقائق اس قررہ ایرز کے بارے میں کئی باتیں ہمارے ذہنوں میں اس طرح رچ بس گئی ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہی سچ ہے لیکن ہر معامل میں ایسا ضروری تو نہیں دنیا سے متعلق حقائق کے بارے میں لکھنے والی سائنسدان میٹ براؤن نے اپنی کتاب Everything you knew about Planet Earth is wrong یعنی قررہ ایرز کے بارے میں آپ جو جانتے ہیں وہ غلط ہے میں چند ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو آپ کی معلومات کو چیلنج کرتے ہیں نمبر ایک پر ہمارے پاس موجود ہے دو ہزار ساٹھ مربع کلومیٹر کا نو منز لینڈ قررہ ایرز پر کئی جگہ نو منز لینڈ کے نام سے جانی جاتی ہیں جس کے وجود کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا بین الاقوامی کنوانین کے مطابق یہ دو یہ اس سے زیادہ ممالی کی سرحدوں کے درمیان کا خالی علاقہ ہوتا ہے جس پر کسی بھی ملک کا قانونی اختیار نہیں ہوتا تاہم اس پر قانونی دعویٰ ضرور کیا جاتا ہے لیکن افریقہ میں ایک جگہ ایسی ہے جس پر کوئی بھی ملک اپنا حق نہیں جتاتا یہ علاقہ بیرے طویل یا برے طویل کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا رقبہ دو ہزار ساٹھ مربع کلومیٹر ہے اور یہ مصر اور سوڈان کی سرحدوں کے درمیان واقعہ ہے یہ خطہ بیسویں صدی کے آغاز میں اس وقت وجود میں آیا جب مصر اور سوڈان نے اپنی اپنی سرحدیں کچھ اس طرح کھینچی کہ یہ علاقہ کسی کے دائرے میں نہیں آیا نمبر دو پر ہمارے پاس موجود ہے دنیا کے گرد چکر لگانے والا پہلا شخص دوستو کیا فریڈین اینڈ میگلن دنیا کا چکر لگانے والے پہلے شخص تھے اور کیا انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سمندر کو اپنے نام دیا تھا یہ درست نہیں ہے تہم اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ سن چودہ سو اسی میں پیدا ہونے والے میگلن پہلے یورپی تھے جنہوں نے بحر القاہل کو عبور کیا تھا سن پندرہ سو انیس میں میگلن ایک بڑے گروپ کے ساتھ سمندر کے راستے سپائس آئی لینڈ یعنی مسالے والے جزیرے کی تلاش میں نکلے تھے کئی ممالک سے ہوتے ہوئے تین سال بعد یہ گروپ اس جگہ پہنچا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا سپین سے ابتدا کرنے والے سفر کا جشمن آنے کے لیے کم ہی لوگ زندہ بچے تھے اس گروپ نے دو سو ستر لوگوں کے ساتھ سفر شروع کیا تھا لیکن سفر کے اختتام پر صرف اٹھارہ لوگ زندہ بچے تھے میگلن کی بھی دورانے سفر موت ہو گئی تھی میگلن کو ایک زہر الودہ تیر لگا جس سے وہ جامبر نہ ہو سکے بہرحال باقی لوگوں نے سپائس آئی لینڈ کی تلاش کی اور پھر ایک چھوٹے راستے سے سپین لوٹ آئے نمبر تین پر جو سوال ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے سیرے کا پتہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کا کنارہ ضرور ہوتا ہے کئی سمندر تو چاروں جانب زمین سے گرے ہیں جیسے کہ بہیرہ روم اور بہیرہ اسود کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سمندر بریعظم سے مل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا لیکن ایسے میں جزائر کے سلسلوں سے اس کی حد کا تعیون کیا جاتا ہے بہرحال ایک سمندر ایسا بھی ہے جس کا کوئی بھی کنارہ زمین سے نہیں ملتا اور یہ سارا گوسہ سی یا بہیرہ سرکوسہ کہلاتا ہے یہ سمندر بہر اکیانوس کے مگری میں واقع ہے اور کتب شمالی سے ایک جانب کو مرتوحی لہریں ہی اس کے حدود کا تعیون کرتی ہیں بہر القاہل کی چکر کھاتی لہروں کی سبب ہی بہرہ سرکوسہ کا پانی پر سکون رہتا ہے اور ایک دوسرے میں زم نہیں ہوتا امید ہے آپ کو آج کی حیرت انگیز ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر رہے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا شکریہ